سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کنگارووں نے پھارت کو پہلے ٹیس میں ہرایا تھا پہلے ٹیس میچ میں ہماری ٹیم کو آٹھ وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آج اجین کے رہنے کی کپتانی میں ہماری ٹیم آٹھ وکٹ کے انتر سے ہی جیتی ہے لیکن تاجب کی بات تو یہ ہے کہ بھارتی ٹیم کیول انتیم دن میں ہی نہیں جیتی بلکہ پہلے دن سے پریشر کنگارووں پر بنا ہوا تھا سب سے پہلے اوشریلیا کو 195 پر آل آؤٹ کرنا پھر پاری میں 326 رن بنا دینا اوشریلیا کے اوپر 131 رن کی لیڈ کا پریشر ہونا اور پھر دوسری اننگز میں اپنی خطرنا گیندبازی سے بھارتی ٹیم کا کنگارووں کو 200 پر آل آؤٹ کرنا یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو کھلاڑیوں کے پریشرم واجنگ کے رہنے کی شاندر کپتانی کی بدولت اس کے بلبوتے پر بھارتی ٹیم کو ماتر 70 رنوں کا لکشے ملا اور پھر ہماری ٹیم نے رہنے اور ش شبمنگل کی بلے بازی سے اس مقابلے کو جیت لی اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ہر کوئی خوش ہے اس بات کے کیاس لگا رہا ہے کہ شاید تیسرا اور چوتھا ٹیس میچ بھی ہم ہی جیتیں گے لیکن کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ایسا بھی کھلاڑی موجود ہے اس سمیں جو کہ بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش نہیں آپ نے بلکل صحیح پہ جانا ہم بات کر رہے ہیں اسٹریلیا ٹیم کے کپتان ٹیم پین کی اراصل دوستو ٹیم پین بھارتی ٹیم کی جیت کا گم نہیں منا رہے بلکہ اپنی ٹیم کی بیکار پردیشن کا دکھ منا رہے ہیں جس کے بعد ٹیم پین نے بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیم پین نے میچ کے ہارنے کے بعد اپنے بیان میں کیا کہا تو دوستو میچ کو ہارنے کے بعد گم ٹیم پین کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا اور انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم کے آورال پردیشن سے میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہوں ایر سی بات ہے کہ اس مقابلے میں نہ تو ہماری ٹیم کی بلے بازی اچھی تھی اور نہ ہی گیند بازی لیکن کریڈٹ دینا چاہتا ہوں انڈین گرگٹ ٹیم کے کپتان اور ان کی پوری ٹیم کو اس طریقے سے پورے مقابلے میں انہوں نے ہماری ٹیم پر پریشر بنائے رکھا وہ واقعی میں قابل تعریف تھا اور درشاہتہ ہی کہ انڈین گرگٹ ٹیم کتنا زیادہ اچھا پردیشن کر سکتی ہے میرے نظریہ میں انڈین گرگٹ ٹیم ایک گریٹ ٹیم ہے اور ایسی ٹیم کے خلاف آپ گلتیوں کی گنجائش نہیں کر سکتے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ٹیم کی بلے بازی میں اشیوز آ چکے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ تیسرے ٹیس میچ سے پہلے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کچھ ایک کھلاڑیوں کے پردیشن سے میں بہت ہی خوش ہوں لیکن میں ایک بار پھر سے جیت کاشرے انڈین گرگٹ ٹیم کی محنت کو دینا چاہوں گا دوستو ٹیم پہ انہیں کئی نہ کئی بھارتی ٹیم کی تعریف تو کری لیکن اپنی ٹیم کے خلاف پردیشن سے وہ ناکھوش تھے آخر کار کون سا کپتان دنیا میں خوش ہوگا جب اس کی ٹیم میچ نہیں جیتے گی لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے بیراٹ کولی کی کپتانی میں ہماری ٹیم بری طریقے سے ہاری تھی اور رہنے نے ٹیم کو اسی انتر سے جتا دیا دونوں میں سے کون ایک بہتر کپتان ہے بھارتی ٹیم کے لیے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواز